وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح سفر کی شروعات ہو چکی ہے ہم لوگ شری کرتارپور صاحب جا رہے ہیں کوریڈور کے اندر جو انڈیا پاکستان میں سندھی ہوئی تھی وہاں پر جا رہے ہیں میں اور پونم بہت ہی عصم لگ رہے ہیں بس کے اندر بیس سے پچیس جن ہمارے ساتھ ہیں مد کی شائر کے گردوارہ سے ہو کے اب ہم لوگ آ گئے ہیں سلطانپور لو دیو ہیں گردوارہ شری ہٹ صاحب کے اندر یہاں پہ درشن کر کے سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو دیکھا وہ تھا یہاں پہ جو تیرہ تیرہ تولتے تھے گرنانک دیو جی یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں یہ وہ پتھر ہیں جن سے وہ ویٹ کرتے تھے جیسے آج کل ایک یا دو کلوں کے ویٹ ہوتے ہیں اسی پرکار ان پتھروں سے وہ ویٹ کرتے تھے اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم لوگ بیبے نانکی جی کے گھر جاتے ہیں تو وہ ویڈیو دیکھو اس ٹائم ہم لوگ ہیں بیبے نانکی جی کے گھر بیبے نانکی جی نانک جی کے سسٹر تھے گرنانک دیو جی کے اور اب ہم لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں جو ان کا گھر تھا بیبے نانکی جی کا وہ کیسا ہے یہاں سے کسی ٹائم دیکھتے ہوں گے نانک گرنانک دیو جی ایتھی ہاس کی کچھ پوٹوز لگی ہوئی ہیں ہاں پہ ایتھی ہاس دو بھی رہا ہوگا گنا نانک دیو جی کا یہ جب سادو وہ انہوں نے لنگر کی پرتہ شروع ہوئی تھی لنگر کی لائے تھا جب انہوں نے سٹارٹنگ میں 20 روپے سے سٹارٹنگ ہوئی تھی جب لنگر کی یہ آج تک چل رہا ہے دنیا میں موسیقی 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 یہ سب ہمارے ساتھی ہیں گلی میں ہمیں انکل ہنٹی ہیں دو تین فیملیز ہم چار فیملیز آئی ہیں ہمیں ملاکک یہ ہے جی تیرہ بابا نانک یہاں پہ ہم نے سٹے کیے ادھر یہاں پہ رکنے کی جگہ ہے یہاں پہ ہم نے سٹے کیے اور کل صبح ہم ساڑھے چھے وزے کرتارپور صاحب کے لئے نکل جائیں اور دور میں اگر جانا ہے کرتارپور کریڈور میں تو یہ اس گھر دوارے میں آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹے کے لئے کافی اچھا محول ہے دیرہ بابا نانک آج بارہ تاریخ اپریل کی دوزار تیس کا دن ہے بلوگ تو شوٹ ہو رہا ہے آج کتارپور کریڈور پہ آئے ہوں ہیں ہم لوگ میں اور کنم آپ کو دکھاتا ہوں سٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے سو میرے ہاتھ میں ایک ایٹی اے فارم ہے ایک کووڈ کا ٹیسٹ ہے جو نیگٹیو ہے ایک پاسپورٹ ہے تو سب سے پہلے تو چیکنگ ہوئی تھی سٹارٹنگ میں ہی ایک جو گیٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے ایٹی اے فارم چیک کی ہے ابھی تک اب یہاں پہ آئے ہم لوگ کوریڈور کے پاس شری کرتارپور صاحب کوریڈور یہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر کا ایریا یہاں پہ بس پارک ہوئی ہے دیکھو بس پارک کر دی ہے یہاں سے سٹارٹنگ ہو رہی ہے دیکھو اب اس کے اندر انٹر کریں گے یہاں پہ سکلپچرز بہت اچھے بنے ہوئے ہیں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گا اور بلڈنگ کافی اچھی بنی ہوئے ہیں اور یہ انڈیا کا جنڈا سلام ہے کچھ یہ ایریا ہے سٹارٹنگ میں یہی ہے دھیرے دھیرے جو بھی ہوگا باغ میں میں آپ کو دکھاتا رہوں گا پاگ بنی ہوئی تاڑے پرانے کیوں گی پاگ تھا نہیں ہے پرنا ہے بٹ میں چندہ سیکھی بن کے جاوان اچھا لگتا ہے